نوزکار آپ دیکھ رہے ہیں کی میڈیا ستر اور اسی کے دشک میں شادی کے بعد ایکٹریسز کا کریئر ختم مان لیا جاتا تھا اس وجہ سے کئی ایکٹریس شادی کرنے سے کتراتی تھی لیکن منمن سین اس دور کی ایسی ایکٹریس تھی جنہوں نے فلموں میں شادی کے چھ سال بعد قدم رکھا تھا ان کی ماں سچترہ سین اپنے زمانی کی مشہور ایکٹریس تھی جن کی بائیوگرافی کا لنک آپ کو ویڈیو کے انت میں مل جائے گا آپ سے انرود ہے کرپیا وہ ویڈیو جرور دیکھیں اپنے دلکش انداز سے اسی کے دشک میں تہلکہ مچانے والی منمن سین کا بیواک انداز ہر کسی کو بھانے لگا تھا انہوں نے پہلے فلم میں اپنے حسن کا جادو ایسا چلایا کہ انہیں تمام بڑے بڑے آفرز ملنے لگے تھے پر ماں سچترہ سین کیوں نہیں چاہتی تھی کہ منمن فلموں میں کام کرے کیسے شادی کے چھ سال بعد منمن سین نے فلم انڈسٹری میں مچایا بوال کیسے منمن سین نے کیا بولڈنیز کی ساری حد پار راجنیتی میں انٹری لیتے ہی کیسے منمن سین نے ریکارڈ بناتے ہوئے مچایا بوال شادی شدہ ہونے کے باوجود کتنے لوگوں کے ساتھ رہی ان کی افیر کی خبریں پاکستانی پی ایم کے ساتھ افیر پر منمن سین نے ایسا کیا کہا کہ سب ہی ہو گئے تھے حیران کیا سچ میں ہر مشکل گھری میں ساتھ دینے والے اور دل و جان سے چاہنے والے پتی کو منمن سین نے چیٹ کیا تھا جانیں گے اور بھی بہت کچھ لیکن اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں مونمن سین کا جنم 28 مارچ 1954 کو کولکتا میں ویٹرین ایکٹریس سچترا سین اور بزنسمن دیبانا سین کے گھر ہوا تھا ان کے پردادہ دینانا سین تھرپورا کے راجہ کے دیوان تھے ماں ایکٹریس تھی اس لئے بچپن میں منمن ان کے ساتھ شوٹنگ کے دوران سیٹ پر جایا کرتی تھی لیکن ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ فلموں میں کام کرے ان کا اصلی نام تھا سریمتی سین منمن تو ان کی ماں پیار سے کہا کرتی تھی ماں سچترا سین منمن کو بہت پڑھانا چاہتی تھی اسی لئے انہوں نے بیٹی منمن کی شروعاتی پڑھائی شیلونگ اور کولکتا سے کرانے کے بعد اسے گریجویشن کے لئے لندن بھیج دیا منمن پڑھائی میں بہت تیز تھی ساتھ ہی انہیں آرٹس میں بھی دلچسپی تھی انہوں نے فیمس چترکار جامینی روئے سے پینٹنگ سکھی شوق ایسا تھا کہ وہ دن بھر پینٹنگ سکھی کیا کرتی تھی منمن نے کیول سیکھا ہی نہیں بلکہ سیکھانا بھی شروع کیا انہوں نے بالی گنج کے ہی ایک سرکاری سکول میں بچوں کو انگریجی پڑھانا شروع کیا اس کے بعد انہوں نے ایک سکول میں چھاتروں کو گرافکس کرانا بھی سیکھایا اسی کے ساتھ وہ سماجی کاریوں میں بھی کافی روچی دکھاتی تھی انہیں سو اٹھتر میں منمن سین کی شادی ترپورا راج گھرانے سے تعلق رکھنے والے بھارت دیو ورما سے ہوئی تھی منمن کی ساتھ سیلا دیوی پشم بنگال کے گوچ بیہار کی راجکماری اندرہ راجے کی بیٹی تھی اور جہپور کی مہارانی گھائتری دیوی کی بڑی بہن تھی شادی کے کچھ سمی بعد منمن نے دو بیٹیوں رائمہ اور ریا سین کو جنم دیا بچپن سے ہی منمن فلموں میں کام کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی ماں نے منع کر دیا تھا جب یہ بات منمن نے شادی کے بعد اپنے پتی کو بتائی تو انہوں نے منمن کو فلموں میں کام کرنے کے لیے پروتساہت کیا فلموں میں آنے سے پہلے انہوں نے کچھ موڈلنگ پروجیکٹ کیے اور کچھ ایڈ میں بھی نظر آئی شادی کے چھ سال بعد منمن نے 1984 میں فلموں میں قدم رکھ دیا انہوں نے فلم اندر باہر سے ڈیبیو کیا اس فلم میں وہ بول لک میں نظر آئی تھی راج گھرانے کی بہو ہونے کے ناتے انہیں کافی آلوچنا کا سامنا کرنا پڑا تھا کئی میکزینز کور پر ان کی بکنی میں تصویر چھپی تھی کری آلوچنا کے بعد بھی ان کے پتی نے انہیں ہر قدم پر سپورٹ کیا منمن کو بھی چھوٹے کپڑوں سے کوئی پروبلم نہیں تھی ان کا ابھینا ہے لوگوں کو پسند آنا چاہیے یہی بہت ضروری تھا ایک وقت آیا جب منمن سین نے پچاس سال کی عمر میں دوہزار چودہ کی انگلیس فلم واب بیریکس فوریور میں اپنے بولنیس کا جلوہ بکھی رہا تھا منمن سین نے بولیوڈ سپر اسٹار مادری دکشت کے ساتھ فلم ہنڈرڈ ڈیز میں کام کیا ان دنوں انہیں اپنے کام کو لے کر کولکتا اور ممبئی کے بیچ بہت چکر لگانے پڑتے تھے کیونکہ منمن ہندی فلموں کے ساتھ ساتھ بنگالی، تیلگو، مراتھی، ملیالم، تمیل، کنڈ سمیت اور بھی کئی بھاشاؤں کی فلموں میں کام کر رہی تھی ان کی تیلگو فلم سری وینیلا میں بہترین ادھاکاری کے لیے انہیں آندھر پردیش شرکار کی طرف سے نندی اوورڈ سے بھی نمازا گیا تھا ہندی فلموں کے علاوہ انہوں نے تیلگو، بنگالی، مراتھی، ملیالم، کنڈ اور تمیل سہیت ساٹھ فلموں میں کام کیا فلموں کے علاوہ انہوں نے چالیس ٹی وی شوز بھی کیے تھے چار درشک کے لمبے کریئر کے باوجود انہیں صرف فلم سری وینیلا کے لیے نندی اوورڈ سے سمانت کیا گیا یہ ایک لوتا اوورڈ ہے جو منمن سین کو اپنے پورے سینے کریئر میں ملا ہے 35 سال تک فلم انڈسٹری کا حصہ رہنے کے بعد منمن سین 2014 میں راجنیتی میں قدم رکھی انہوں نے ترین مل کانگریس یعنی ٹی ایم سی کا دامن تھاما تھا اس سال انہوں نے لوگ سبا چناؤں میں بانکورا سیٹ سے سی پی آئی کے نو بار رہے سانسد باسودیو آچارے کو ہرایا تھا اس جیت کے بعد انہیں کافی لوگ پریتہ ملی تھی ساتھ ہی یہ امید کی جا رہی تھی کہ راجنیتی کریئر ان کا سینے کریئر سے بہتر رہے گا وہیں 2019 میں ہوئے لوگ سبا چناؤں میں وہ آنسول سیٹ سے بھاجپا امیدوار باول سپریوں سے ہار گئی تھی منمنسین کا کریئر جتنا شاندار رہا اس حساب سے ان کی پوسنل لائف نے بھی سرکھیا بٹوری ہے ان کا نام سیف علی خان کے ساتھ جڑا پروڈیوسر رومو سپی کے ساتھ جڑا ابینیتہ وکٹر بینر جی کے ساتھ بھی جڑا اور تو اور عمران خان کے ساتھ بھی افیرز کے چرچے رہے ہیں ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے پروپ پردھان منتری اور پروپ کرکیٹر عمران خان کو منمنسین نے ڈیٹ کیا تھا وہ شادی شدہ تھی اور اس کے بوجود انہوں نے عمران خان کے ساتھ رشتہ آگے بڑھایا اتنا ہی نہیں کہا یہ بھی جاتا ہے کہ عمران خان کے ساتھ منمنسین کی فوٹو ایک میگزین کے کور پیج پر بھی آئی تھی جس کے بعد خوب بوال ہوا تھا اس افیر کی خور کو لے کر ان سے سوال بھی کیا گیا جس پر انہوں نے جواب دیا تھا کہ انہیں عمران خان کے ساتھ وقت بیتانا اچھا لگتا تھا اس بات سے ان کے پتی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو لوگوں کو کیوں دکت ہو رہی ہے شادی شدہ ہونے کے بوجود ان کے اس جواب سے سب کوئی حیران تھا حالانکہ سال 2019 میں نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کو دیئے انٹرویو میں منمنسین نے اپنی اور عمران خان کے ساتھ رشتہ پر کھل کر بات کی تھی اس سمیہ جب پاکستان اور بھارت کے بیش تنہ تنی چل رہی تھی تو منمنسین نے کہا تھا کہ وہ دونوں اچھے دوست ہیں ان کا کوئی افیر نہیں چل رہا ہے وہ جب بھی موقع لگے گا یا جرورت ہوگی عمران خان سے بات کریں گی بتا دے کہ منمنسین اور عمران خان دونوں کلاس میٹ تھے تو دوستی ہونا تو لازمی ہے حالانکہ کچھ سمیہ بعد وہ لائم لائٹ سے دور ہو گئی تھی جس کے بعد عمران خان اور ان سے جڑی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی راجنیتی سے جڑنے کے بعد بھی منمنسین کئی بار آلوچناو کا شکار ہوئی تھی لیکن فیلال وہ اپنی پاریوارک اور ساماجک جیون کا آنند لے رہی ہے دوستو آپ کو منمنسین کی کونسی فلم بہت پسند ہے ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کسی دلچسپ کسوں کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر